ایدو لزا کے پہلے دو دن سیکرو مریض گیسٹرو اور حیزہ میں مبتلا ہو چکے ہیں میوہ ہسپتال میں اید کے پہلے دو روز میں دو سو سے زائد مریض لائے گئے جنران ہسپتال میں ایک سو پچاس سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے جنرل ہسپتال میں سو سرویسز ہسپتال میں سو سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے گنگرام ہسپتال میں گیسٹرو کے تیس سے زائد مریض لائے گئے میاں منشی اور کورٹ خواجہ سعید ہسپتال میں بھی درجنوں مریض ریپورٹ ہوئے میڈیکل سٹورز پر بھی سینکڑوں مریضوں نے سیلس میڈیکیشن لی اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عظمت آوان سے جی عظمت بتائیے گا کیا صورتحار ہے ہسپتالوں میں لہوری ہے جو ہیں وہ بسیار خوری سے بازنائی عید کے جو پہلے دو روز ہیں سینکڑوں مریض جو ہیں وہ میدے کے انفیکشن اور ڈائریا کے ساتھ ہسپتالوں کی جو ایمیجنسی میں جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے کیونکہ عید الہزہ کا موقع ہو اور ایسے میں جو لہوری ہیں وہ بسیار خوری سے باز آزیں ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہیں اور سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ میو ہسپتال میں دیکھے گئے ہیں اوورال مریضوں کی تضاد ہے مختلف ہسپتالوں میں شہر کے جو سرکاری ہسپتالوں میں دو ہزار سے زائد بتائی جا رہی ہے جو عید الہزہ کے پہلے دو روز ہیں ڈائریا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میدے کے انفیکشن کے ساتھ میو ہسپتال میں پہلے دو روز تقریباً دو سو سے زائد جو مریض ہیں وہ سامنے آئے ہیں جنہ ہسپتال میں بھی ڈیٹ سو کے قریب جو مریض ہیں وہ ڈائریا اور میدے کے انفیکشن کے ساتھ سامنے آئے ہیں جبکہ سرویسیز ہسپتال اور جنرل ہسپتال میں سو سے زائد جو مریض ہیں وہ سامنے آئے ہیں گنگرام ہسپتال میں بھی تیس سے زائد جو مریض ہیں وہ سامنے آئے ہیں جبکہ میہ منچری جو ہسپتال ہے یہ مزنگ ہسپتال ہے یہاں پر بھی جو مریض ہیں وہ گیسٹرو اور میدے کی انفیکشن کے ساتھ ریپورٹ ہوئے جبکہ تیبی ماہرین کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بسیار خوری مید الحضا کے موقع پر جب خاص کر سپیشل گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں اس سے میدے کا جو انفیکشن ہے اور ڈائریا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کی بناب پر جو آئے شہر کے ہسپتال ہے وہاں پر بسیار خوری سے جو مریض ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے تو تیبی ماہرین نے شہرین سے رفعات کیا کہ شدید گرمی کے اندر زیادہ جو گوشت ہے وہ نہ کھائیں کیونکہ جب زیادہ گوشت کھاتے ہیں تو میدے کا جو انفیکشن ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اس کے میانہ روی کے اندر جو ہم انفیکشن کھائیں خاص کر ایسے افراد جس کو میدے کا انفیکشن ہو یا جس کے جو گردے کے بیماری کے اندر مبتلا ہو ایسے افراد کو خاص کا جو خیال رکھنا ہے اگر وہ خیال نہیں رکھیں گے تو ان کے جو گردے کا مسئلہ ہے وہ مزید پچیتا ہو جائے گا ساتھ ساتھ اگر آپ کا میدے کا انفیکشن ہے اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا اتیاتی تدابیر کا استعمال کیا جائے جبکہ گوشت ہے اس کو کم مقدار میں سبزیوں کے ساتھ کھائے جائے اور لیمو اور جو ٹھڑنے مشروبات ہے اس کا جو استعمال لازمی کیا جائے کیونکہ شدید جو گرمی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب زیادہ گوشت کھائے جائے گا تو اس سے جو ہے وہ ڈائریہ کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے میزے کا انفیکشن کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہوتی ہے بھی مہرین نے شہرین سے دفعات کیا کہ آنے والی دنوں میں بھی اگر گوشت پڑا ہوا ہے اگر کھانے کا دل کر رہا ہے تو میانہ روی کے ساتھ کھائے جائے ممکن ہو سکے تو کم جو مقدار ہے اس کو جو سبزیوں کے ساتھ ہے وہ استعمال کیا جائے لیمو کا جو استعمال ہے وہ جو استعمال ہے وہ زیادہ کیا جائے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرم مشروبات ہے اس کا استعمال کیا جائے شہرین کے لیے ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں بہت شکری عظمت ہمارے ساتھ تھے آگاہ کر رہے تھے عید کے آخری روز شہر میں دھوپ چاؤں کا کھیل جاری ہے کبھی سورج کے وار تو کبھی بادلوں کا راج پر قرار ہے درجہ حرارہ تک تالیس ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش گوئی کی جا رہی ہے مزید کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا ہمارے ساتھ فاطمہ خان ہے وہ بتائیں گی جی فاطمہ ہاں جی بالکل شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ عید میں شہر کا موسم کیسا ہے تو پہلے دو روز شدید گرمی پڑی لیکن تیسرے روز گرمی جو ہے وہ کم محسوس کی جاری ہے کیونکہ سب صویرے گھٹاؤں نے شہر کا رخ کیا تھا دوپہر کی اوقات ابھی کی بات کریں تو بادلوں سورج کے درمیان آکم چولی کا سلسلہ جاری ہے کبھی سورج کے وار ہوتے ہیں تو کبھی بادل جو ہے سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور یہی کھیل جو ہے وہ شہر لاہور میں برقرار ہے جس سے جو ہے گرمی تو ہے پر اتنی شدت کی محسوس نہیں کی جاری جو پہلے دو روز محسوس کی جاری تھی جس سے شہری جو تھے خاصے نڈالتے تفریح مقامات کا رخ تو کرتے تھے لیکن جہاں پہ چرن پرن نڈالتے وہاں پہ شہری جو ہے وہ بھی کافی مرجائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے درجہ حرات کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت شہر لاہور کا درجہ حرات اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جارہا ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے مقانات ہیں ہواں میں نمی کے تناسب ہے اس وقت شہر لاہور کا چھتیس فیصد ہے اور ہوایں بارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چل رہی ہیں میک میں موسمیات کی جانب سے پیشنٹ گوئی کی جارہی ہے کہ جو دھوپ چھاؤں کا کھیل برقرار ہے اس میں ہی آئندہ چوبیٹ گھنٹوں کے دوران بارش متوقع ہے شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ مزید پدلے کا تھنڈی ہوایں گھٹائیں اپنے ساتھ لے کر آئے گا جس کے لئے شہری تیار ہو جائیں اور تفریحی مقامات میں جانے کے اور بھی پلان بنا لیں کیونکہ عید بھی ہے تو مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے میک میں موسمیات کی جانب سے بھی جہاں پہ خوشکبری سنا دی گئی ہے وہاں پہ فضائی آلودگی میں بھی کمی ریکارڈ کی جارہی ہے لاہور اس وقت دنیا میں نوے نمبر پر آ رہا ہے ایک ریکارڈنگ ڈیکٹ کی مجموعی شرعہ ایک سو انتیس تک ریکارڈ کی جارہی ہے مہارین کی جانب سے کہا جارہے کہ فضائی آلودگی میں پھر بھی کہیں نہ کہیں جو آلودگی کے ذرات فضاء میں قائم ہیں ان سے بچاؤ کے لئے شہری احتیاط پڑھتی ہیں کیونکہ قدرت لاہوریوں پر مہربان ہو رہی ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران مزید مہربان ہوئی اور برکہ برسی تو موسم جو ہے وہ مزید خوشکبار اور دلکش ہوگا بہت شکریہ فاطمہ آپ کو آگاہ کریں محکمہ صحت اور ڈاکٹرز اور نرسز کے درمیان ڈیڈ لاغ برقرار ینگ ڈاکٹرز اور نرسز سراپہ احتجاج بن گئے کل سے آؤٹڈور میں ہرتال کی جائے گی عید کے چھوٹیوں میں ایمرجنسی اور جزوی طور پر انڈور میں علاج جاری رہا جبکہ کل سے سرکاری ہسپتاروں کے آؤٹڈور میں ہرتال ہوگی صدف وائیڈیے کی جانت سے یہ واضح کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ساہیوال میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کے بعد بھی کارہوائیاں جاری ہیں حکومت ڈاکٹرز کے خلاف انتقامی کارہوائیوں میں مصروف ہے ینگ ڈاکٹرز نرسز اسوسییشن کی جانت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ خانوال میں گرفتار نرس اکسا کو تحال رہائی نہیں ملی اور جب تک رہائی نہیں ملے گی اسی طرح سراپہ احتجاج رہیں گے ہمارے ساتھ سینئر ہیلتھ ریپورٹرز آہر چودری موجود ہے ان سے مزید جانیں گے جی زائی چودری آجی ینگ ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ بزر سور سراپہ احتجاج ہیں اور کل سے آؤڈور میں ہرتال جو ہے وہ دوبارہ آگاز ہو جائے گا ہفتے کے روز جو ہے وہ ہرتال کی گئی تھی آؤڈور میں پنجاب کے تمام درکاری سبسالوں میں اور اب عید کی سکییں ختم ہونے کے بعد کل سے جو ہے وہ یہ ہرتال جو ہے وہ دوبارہ جاری رہے گی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن پنجاب کے صدر ڈاکٹر شویب نیازی اور ینگ نرسز اسوسیشن کی جو قیادت ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ واقعہ جو سائیوال میں پیش آیا تھا جس میں ڈاکٹرز کو ہتھکڑیاں لگائے گئیں اس پر حکومت نے ابھی تک جو ہے وہ بازافتہ معافی نہیں مانگی اور اس کے ساتھ جو خانے وال میں ایک نرس کو انجیکشن کے ریاکشن پر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اس کی بھی رہائی ہمکن نہیں ہو سکی جس پر جو احتجاج ہے جو ہٹ سال ہے وہ کل سے دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تاہم ینگ نرسز اسوسکیشن جو ہے وہ اس کی قیادت کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کل یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے آؤڈور کے ساتھ ساتھ کیا انڈور میں بھی کام بند رکھنا ہے کیونکہ ہفتے کے روز جو ہے وہ جزوی طور پہ نرسز نے انڈور میں بھی کام بند رکھا تھا لیکن یہ کی چھوٹیوں میں سلطالوں میں انڈور جو ہے وہ جزوی طور پہ جو ہے وہ چلتا رہا اور ایمرجنسی اور آئی سی یو میں جو مکمل کور ہے وہ ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈک کی جانے سے دیا گیا تھا لیکن کل یہ حصال کا سلطلہ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے وائنے اور ینگ ڈاکٹرز اسوسکیشن کی جانے سے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ زاہر جادری تھے تفصیل انہاگاہ کر رہے تھے پنجاب حکومت کے گورننس اخراجات میں نو سو اسی ارب روپے اٹھارہ کروڑ کا اضافہ ہوا ہے پنجاب حکومت کے مالی سال کے اخراجات کے مقابلے روپے سال نو سو اسی ارب اسی کروڑ کا اضافہ ہوا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راو دلشاد حسین سے جی راو دلشاد اگاہ کیجئے گا پنجاب حکومت کی جانب سے اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کفایت شاری کی مہم کو اپنایا جائے گا حکومتی اخراجات کو کم کیا جائے گا لیکن پنجاب حکومت کے آئندہ مالی سال دوزار چوبیس پچیس کے جاری کردہ وائٹ پیپر کے مطابق پنجاب حکومت روہ مالی سال میں جو کہ یکم جولائی سے شروع ہوگا یعنی آئندہ مالی سال اس میں نو سو اسی ارب روپے اور دس کروڑ روپے زائد جو ہے وہ خرچ کرے گی گشتہ مالی سال کے مقابلے میں مجموعی طور پر پنجاب حکومت کے آئندہ مالی سال کے جو اخراجات ہیں وہ جو خاص طور پر گورننس کے اخراجات ہیں وہ تین ہزار پانچ سو پانچ ارب اور دس کروڑ روپے کے ہیں جبکہ جو کہ گشتہ مالی سال کے مقابلے میں نو سو اسی ارب اسی کروڑ روپے زائد ہیں گشتہ مالی سال میں پنجاب حکومت کے جو جاری اخراجات تھے وہ دو ہزار پانچ سو چوبیس ارب اور تین جو ہے وہ آٹھ تین کروڑ تھے جبکہ اس مرتبہ پنجاب حکومت جو ہے وہ تین ہزار جو ہے وہ تین ہزار پانچ سو پانچ ارب سے زائد خرچ کرنے جاری ہے پنجاب حکومت کے اگر ترکیاتی بجٹ کی خرچ کری جائے تو اس میں بھی دو سو ارب روپے کا اضافہ ہے جو کہ جو کہ ترکیاتی اخراجات ہیں جس میں آپ کے اپتہ ہیں کہ گشتہ مالی سال میں چھ سو جو ہے وہ چھ سو اکتالیس ارب باون کروڑ سات لاکھ روپے رکھے گئے تھے لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ پنجاب حکومت ترکیاتی اخراجات کی مرتبہ آٹھ سو بیالیس ارب روپے کا خطی رقم یہ بجٹ جو ہے وہ مقتص کر چکی ہے جو کہ پنجاب حکومت سے اپرو بھی کہہ جائے بہت شکریہ ہمارے ساتھ راؤدر شاد حسین تھے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ شہر کے موڈل بازاروں کو گرین انرجی پر منتقل کرنے کا اہم منصوبہ ہے مرحلہ وار موڈل بازاروں کو سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے گا ٹاؤنشپ موڈل بازار میں سولر سسٹم کی تنصیب کا عمل بھی جاری ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ بسام سلطان ہے جی بسام کیا ڈیٹیلز ہیں شہر کے جو موڈل بازار ہیں ان کو سولر سسٹم یعنی گرین انرجی پر منتقل کرنے کا اہم منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے سب سے پہلے جو ٹاؤنشپ موڈل بازار ہے اس سے اس جو منصوبہ ہے اس کو جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے مرحلہ وار تمام جو موڈل بازارز ہیں ان کے اندر یہ سولر سسٹمز جو ہے وہ نصب کیے جانے ہیں بطول پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ٹاؤنشپ موڈل بازار سے اس کا آغاز کیا گیا ہے جس کے لیے جو نیجی کمپنی ہے سیل سول اس کو جو ہے وہ تین کروڑ روپے کی لاغت سے جو ہے وہ یہاں پر جو سولر سسٹم ہے اس کو نصب کرے گی یہ دو سو کلو وارٹ کا سولر سسٹم ہوگا جس کے ذریعے پورے بازار کی بجلی جو ہے وہ سولر پر جو ہے وہ منتقل کر دی جائے گی جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ ابتدائی طور پہ یہاں پر بطول پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے جو سیل سول نیجی کمپنی ہے اس کو ایک ماہ کا ورک جو ہے وہ دیا گیا ہے جس کے اندر یہ تمام جو سولر پینلز ہیں اس کی تنصیب کو جو ہے وہ مکمل کرے گا یہاں پر جو ایریا ہے جس کے اوپر سولر پینل نصب ہونے ہیں وہ جو ہے وہ تو تعمیر ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کیمرمنٹ آپ کو دکھا سکیں تو یہ پیچھے سولر پینلز بھی جو ہے وہ منگوالیے گئے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک ماہ کے کم عرصے کے اندر اس کی تنصیب کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا جس کے بعد مرحلہ وار دیگر بھی جو مارڈل بزارز ہیں ان کو سولر انرجی پر جو ہے وہ منتقل کیا جا سکے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم آئے ساتھ بسام تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے